اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرو بن عون خالد یونس حسن ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو سورج میں کہن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے یہاں تک کہہ مسجد میں داخل ہوئے اور ہم لوگ بھی داخل ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب و ماہتاب کسی کی موت کے سبب سے گہن میں نہیں آئے جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے شہاب بن عباد ابراہیم بن حمید اسماعیل قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو مسعود کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب و ماہتاب کسی آدمی کی موت کے سبب سے گہن میں نہیں آتے بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے تو جب تم گہن دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو اسبغ ابن وحب عمرو عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آفتاب و ماہتاب کسی کی موت یا حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے بلکہ ان دونوں کا گہن میں آنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھو عبداللہ بن محمد حاشم بن قاسم شیبان ابو معاویہ زیاد بن علاقہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہوں نے انتقال کیا سورج گہن میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب و مہتاب کسی کی موت یا حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے جب تم اس کو دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو عبداللہ بن مسلمہ مالک حشام بن عروہ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور کھڑے ہوئے تو دیر تک قیام کیا پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا رکوع کیا تو وہ طویل رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا پھر سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ سنایا تو اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ آفتاب و مہتاب دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں کسی کی موت و حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعا کرو تکبیر کو ہو نماز پڑھو اور صدقہ کرو پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی شخص نہیں اسے غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں جانتا ہوں اگر تم اسے جان لو لوگوں بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو اسحاق یحییٰ بن سوالح معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبشی دمشکی یحییٰ بن ابی قصیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ابن زہری عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آفتاب گہن میں گیا تو پکارا گیا کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حا احمد بن سوالح انبسہ یونس ابن شہاب اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آفتاب کو گہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بستہ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل کے رات کی پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے ہوئے ایک سجدہ نہیں کیا اور طویل کے رات کی جو پہلی کے رات سے کم تھی پھر تکبیر کہہ کر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا اور دوتری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اور پورے چار رکوع اور سجدے کیے اور آفتاب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے روشن ہو گیا پھر کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پر فرمایا کہ یہ دونوں آفتاب و مہتاب اللہ کی نشانیاں ہیں کسی کی موت یا کسی کی حیات کے سبب یہ گرہن میں نہیں آتے جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو اور کسیر بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے سورج گہن کا واقعہ عروہ کی حدیث کی طرح بتاریک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا میں نے عروہ سے کہا کہ تمہارے بھائی نے جس دن آفتاب کو مدینہ میں گرہن لگا تھا فجر کی طرح دو رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھیں کہا ہاں اس لیے کہ انہوں نے سنت میں غلطی کی سعید بن افیر لیس اقیل ابن شہاب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن آفتاب کو گرہن لگا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی پھر طویل کیرات کی پھر طویل رکوع کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور سمی اللہ لمن حامدہ کہا اور کھڑے رہے پھر طویل کیرات کی جو پہلی کیرات سے کم تھی پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر طویل سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا پھر سلام پھیرا اور آفتاب روشن ہو چکا تھا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ فرمایا کہ کسف شمس و کمر اللہ کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کی موت و حیات کے باعث گہن میں نہیں آتے جب تم یہ دیکھو تم نماز کے لئے دوڑو کسوف شمس و کمر فرمانے سے معلوم ہوا کہ کسوف کا لفظ شمس و کمر دونوں کے لئے استعمال کرنا جائز ہے قتیبہ بن سعید حماد بن زید یونس حسن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا آفتاب و مہتاب اللہ کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کی موت کے سبب سے گرہن میں نہیں آتے لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان کے ذریعہ دراتا ہے عبدالوارس شعبہ خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ نے یونس سے یخویف اللہ بہا عبادہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ لفظ نہیں بیان کیے اور موسیٰ نے مبارک سے اور انہوں نے حسن سے اس کے مطابع حدیث روایت کی حسن نے کہا کہ مجھ سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ ان دونوں کے ذریعہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور اشعس نے حسن سے اس کے مطابع حدیث روایت کی عبداللہ بن مسلمہ مالک یہیہ بن سعید عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس مانگنے کو آئی اور کہا کہ اللہ تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے محفود رکھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ پھر ایک دن سواری پر صبح کے وقت سوار ہوئے اور آفتاب کو گہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت واپس ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں کے درمیان سے گزرے پھر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام فرمایا پھر طویل رکوع فرمایا پھر طویل قیام فرمایا جو پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سر اٹھا کر سجدہ میں گئے پھر کھڑے ہوئے تو دیر تک کم تھا پھر سر اٹھا کیا اور نماز سے فارغ ہو کر وہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلانا چاہا پھر انہیں حکم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں ابو نعیم شیبان یحییٰ ابو سلمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آفتاب کو گہن لگا تو اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں دو رکوع کیے پھر کھڑے ہوئے پھر ایک رکعت میں دو رکوع کیے پھر بیٹھے رہے یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا راوی کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی اس سے طویل سجدہ نہ کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ آفتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں گرہم لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور صورت بکرہ کی تلاوت کے برابر طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے جو پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سجدہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے لیکن یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا پھر سجدہ کیا پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب و مہتاب اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں جو کسی کی موت یا حیات کے باعث گہن میں نہیں آتے تو جب تم یہ دیکھو تو اللہ کو یاد کرو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز لے رہے تھے پھر آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اگر میں اسے پا لیتا تو تم اس سے اس وقت تک کھاتے جب تک دنیا قائم ہے اور مجھے دوزخ دکھلائی گئی اور آج کی طرح کا منظر میں نے کبھی نہ دیکھا تھا اور ان دوزخیوں میں زیادہ عورتوں کو دیکھا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہیں اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو اور وہ تم سے کچھ برائی دیکھے تو وہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بلائی نہیں دیکھی عبداللہ بن یوسف مالک ہشام بن اروہ فاطمہ بنت منظر اسما بن ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میں زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی جس وقت آفتاب کو گہن لگا تھا تو دیکھا کہ اس وقت لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ میں نے کہا کوئی نشانی ہے تو انہوں نے اشارہ سے ہاں کہا میں کھڑی رہی یہاں تک کہ قریب تھا کہ مجھے غش آ جائے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا میں نے وہ چیزیں اس مقام پر دیکھیں جو میں نے اس سے پہلے نہ دیکھی تھی یہاں تک کہ جنت دوزخ کے مناظر بھی مجھے دکھائے گئے اور میری طرف وحی بیجی گئی کہ قبر میں فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب آزمائش ہوگی اسماء نے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ مثل فتنہ دجال کہا یا قریبا من فتنہ دجال اسماء نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس سے کہا جائے گا اس آدمی کے متعلق کچھ معلوم ہے جو شخص مومن یا موقن ہوگا اسماء نے مومن کا لفظ یا موقن کا لفظ کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہے گا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں اور ہدایت کی باتیں لے کر آئے تو ہم نے اسلام قبول کیا ایمان لائے اور ہم نے پیروی کی تو اس سے کہا جائے گا اے مرد سوالے سو میں جانتا تھا کہ تُو مومن ہے اور جو شخص منافق یا شک کرنے والا ہوگا منافق یا مرتاب میں سے کون سا لفظ اسماء نے بیان کیا معلوم نہیں کہے گا میں نہیں جانتا اسماء نے کہا وہ کہے گا میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا وہی میں نے بھی کہہ دیا ربیع بن یحیہ زائدہ ہشام فاطمہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں اسماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا بیان دیا اسماء اسمائیل مالک یحیہ بن سعید امرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس کچھ مانگنے کو آئی تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالی عذاب قبر سے محفود رکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگ قبر میں عذاب دیے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح سواری پر سوار ہوئے تو آفتاب نے گہن لگا اور دن چڑھنے پر واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجروں کے درمیان سے گزرے پھر کھڑے ہوئے پھر نماز پڑھی اور لوگ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام کیا پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل رکوع کیا پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے لیکن پہلے قیام سے کم پھر رکو کیا لیکن پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا پھر طویل سجدہ کیا پھر دیر تک کھڑے رہے لیکن پہلے قیام سے کم پھر طویل رکو کیا لیکن پہلے رکو سے کم پھر سجدہ کیا لیکن پہلے سجدے سے کم پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلانا چاہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں مسدد یحیع اسماعیل قیس ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفتاب و مہتاب کو کسی کی موت و حیات کے سبب سے گہن نہیں لگتا لیکن یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جب تم ان دونوں میں گہن دیکھو تو نماز پڑھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آفتاب میں گہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور طویل قرات کی پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا پھر اپنا سر اٹھایا اور دو سجدے کیے اور پھر کھڑے ہوئے اور دوتری رکعت میں بھی اسی طرح کیا پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آفتاب اور مہتاب کسی کی موت اور حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے لیکن وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے جب تم یہ دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو محمد بن علا ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورج گہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالی اس کے دریہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم اس کو دیکھو تو ذکرِ الٰہی اور دعاؤ استغفار کی طرف دوڑو ابو الولید زائدہ بن زیاد بن علاقہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گہن لگا تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی موت کے سبب سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفتاب و مہتاب اللہ کی دو نشانیاں ہیں کسی کی موت اور حیات کے سبب سے گہن میں نہیں آتے جب تم گہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو جائے سورج گرہن کے خطبہ میں امام کے ام آباد کہنے کا بیان ابو اسامہ نے کہا ہم سے شام نے بیان کیا کہ ان سے فاطمہ بن منزر نے اور انہوں نے اسما سے روایت کیا اسما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب روشن ہو چکا تھا آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف بیان کی جس کا وہ مستحق ہے پھر ام آباد فرمایا محمود سعید بن عامر شعبہ یونس حسن ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اس حدیث کی عنوان سے مطابقت نہیں ہے لیکن یہ روایت اس روایت کا اختصار ہے جو آگے آتی ہے ابو معمر عبدالوارس یونس حسن ابو بکرہ سے روایت کرتے ہیں ابو بکرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن ہوا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کھینچتے ہوئے باہر نکلے یہاں تک کہ مسجد میں پہنچے اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگ بھی متوجہ ہو گئے تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی چنانچہ آفتاب روشن ہو گیا اور فرمایا کہ آفتاب و مہتاب اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں اور یہ دونوں کسی کی موت کے سبب سے گہن میں نہیں آتے جب یہ صورت پیش آئے تو نماز پڑھو یہاں تک کہ وہ چیز دور ہو جائے جو تمہارے ساتھ ہے یعنی گرہن اور یہ اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحب زادے نے جن کا نام ابراہیم تھا اسی دن وفات پائی تھی اور لوگوں نے ان کے متعلق کہا تھا کہ گرہن ان کی موت کے سبب لگا محمود بن غیلان جن میں پہلی رکت دوسری سے طویل تھی محمد بن مہران ولید بن مسلم ابن نمر ابن شہاب اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قراد کی جب قراد سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی پھر رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر دوبارہ قراد کی سلات قصوف میں دو رکتیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں اور اوزائی وغیرہ نے کہا کہ میں زہری سے بطریق اروہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پکارنے والے کو بھیجا تاکہ اعلان کر دے السلات جامعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور دو رکتیں چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں اور ولید نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن نمر نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن شہاب سے اسی طرح سنا ہے تو میں نے کہا کہ تمہارے بھائی یعنی عبداللہ بن زبیر نے یہ کیا کیا کہ انہوں نے جب مدینہ میں نماز پڑھی تو صرف دو رکتیں فجر کی نماز کی طرح پڑھی ارواح نے کہا کہ ہاں انہوں نے خلاف سنت کیا سلیمان بن کسیر اور سفیان بن حسین نے زہری سے جہر کے متعلق اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق اسود عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سورة نجم تلاوت فرمائی تو سوا اس ایک بڑھے کے تمام ساتھیوں نے سجدہ کیا اس بڑھے نے ایک مٹھی کنکر یا مٹھی لی اور اس کو پیشانی کی طرف لگایا اور کہا کہ مجھے یہ کافی ہے میں نے دیکھا کہ وہ امیہ بن خلف اس کے بعد حالتِ کفر ہی میں قتل کیا گیا محمد بن یوسف سفیان سعاد بن ابراہیم عبدالرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت علف لام میم تنزیل سجدہ اور حل عطا علی الانسانی سورت دہر پڑھتے تھے سلمان بن حرب ابو نومان حماد بن زید اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے بیان کیا کہ سورت سعاد تاقیدی سجدوں میں سے نہیں ہے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے حفظ بن عمر شعبہ ابو اسحاق اسود عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت نجم پڑھی تو اس میں سجدہ کیا تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا اس جماعت میں سے ایک شخص نے ایک مٹھی کنکر یا مٹھی لی اور اس کو اپنی پیشانی کی طرف اٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ کافی ہے عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس کو حالتِ کفر میں مقتول دیکھا مسدد عبدالوارس ایوب اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا اور جنوں انس نے سجدہ کیا اس کو ابراہیم بن تہمان نے ایوب سے روایت کیا سلمان بن دعود ابو ربیع اسمائیل بن جعفر یزید بن حسیفہ ابن قسیت عطا بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورت نجم پڑھی اور اس میں سجدہ نہ کیا آدم بن ابی عیاس ابن ابی زعب یزید بن عبداللہ بن قسیت عطا بن یسار زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں زید بن ثابت نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورت نجم پڑھی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا مسلم بن ابراہیم معاز بن فضالہ حشام یہیہ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت سماء شقت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس میں سجدہ کیا میں نے پوچھا کہ اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا میں نے تمہیں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں سجدہ نہ کرتا مسدد یہیہ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے وہ صورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو وہ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو پشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی بشر بن آدم علی بن مصحر عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کی آیت تلاوت کرتے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے تو اتنا حجوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے بعض کو پشانی رکھنے کی سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملتی ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج ابو بکر بن ابی ملیکہ عثمان بن عبد الرحمن تیمی ربیعہ بن عبداللہ بن حدید تیمی ابو بکر نے کہا کہ ربیعہ بہتر لوگوں میں تھے اور انہوں نے عمر بن خطاب کی مجلس کا وہ حال بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ممبر پر صورت نحل پڑھی یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت تک پہنچے تو اترے اور سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا یہاں تک کہ جب دوسرا جمعہ آیا اور وہی صورت پڑھی یہاں تک کہ جب سجدے کی آیت آئی تو فرمایا کہ اے لوگوں ہم سجدہ کی آیت پڑھ کر گزر جاتے ہیں جس نے سجدہ کیا تو اس نے درست کیا اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں اور عمر نے سجدہ نہیں کیا اور نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا کہ اللہ تعالی نے سجدہ فرض نہیں کیا بجز اس کے کہ ہماری مرضی پر منحصر ہے مسدد معتمر معتمر کے والد بکر ابو رافع سے روایت کرتے ہیں ابو رافع نے بیان کیا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے عزت سما ان شقت پڑھی اور سجدہ کیا میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس سورہ میں عبو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا اس لئے برابر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں آپ سے مل جاؤں صدقہ بن فضل یحییٰ بن سعید عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورت پڑھتے جس میں سجدہ ہوتا تو سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم لوگوں کو پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی